اسلام علیکم ناظرین انتہائی دکھ اور درب کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں ہم جب ہوتل پہ جاتے ہیں تو چائے کے صورت میں پتہ نہیں ہمیں کیا پلایا جا رہا ہے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آرہا جب بھی ہم ہوتل پہ جاتے ہیں اور چائے کا گھوٹ پیتے ہیں تو موہ تو کروہ ہو جاتا ہے زبان ظاہر ہو جاتا ہے پریشانی لائق ہو جاتی ہے تو یہاں پہ پہلے تو بڑے بڑے شہروں کے اندر جو ہے کہ اس طرح کا ماحول بن گیا تھا لیکن ابھی چھوٹے چھوٹے شہروں میں گاؤں تک کی لیول میں جہاں پہ کا بطلب ہے کہ ایک شوٹ ہی ہوا کرتی تھی کہ چلو بھائی گاؤں میں آ گئے ہیں تو یہاں پہ پیور شہ ملے گی پیور چیز ملے گی لیکن یہاں بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے جب چائے پیتے ہیں تو چائے پینے سے ہی موہ اور زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے پہلے آپ گرم گرم چاہے پیو گے تو آپ کو کچھ نہیں لگے گا آپ کو لگے گا بہت اچھی چاہے لیکن چاہے جیسے ہی آپ ختم کرو گے اس کے پانچ دس منٹ کے بعد پھر اس کا ایک بھیانت ریاکشن نکل آتا ہے کہ ایک مادے میں جلم ہو جاتی ہے پیت پھول جاتا ہے اور مطلب ہے کہ زبان کا ذائقہ بالکل بھی چینج اور یہ حلق کی جو ذائقہ ہے ابھی اس کے بعد آپ آجیں ابھی مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں یا تو میں پاگل ہوں یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ ناظرین بتائیں تو صحیح آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے یا صرف مجھے لگ رہا ہے اور میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید میں کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا لوگ اگر سب کو ایسا لگتا ہے تو لوگ پھر بولتے کیوں نہیں ہیں سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب واتس اپ ٹوٹر کی بھرمار ہے پتہ نہیں کیا کیا بکواس چلتی ہے بیعود خرابات اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں چلتی ہیں کیا کام کی کوئی بات لگت نہیں یادی کوئی بھی مطلب ہے کہ لوگ اپنے مسائل اور معاملات پر اور پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکتے سمجھ میں نہیں یادا اور نہیں کر رہے ابھی آج کل عام کی موسم ہے عام ہم میری بھی عمر ہے ماشاء اللہ سینتہالیس سینتہالیس سال مری ایج ہے ہم پہلے بھی عام کھایا کرتے تھے پوری زندگی چھوٹے تھے ابو لائے کرتے تھے ہم کھاتے تھے پھر آگے جا کے خود بھی خرید کے کھا لیا کرتے تھے ابھی تو بچے بھی بکھلاتے ہیں لیکن آج کل آپ عام کھائیں اس کو تھوڑا بہت چوز کے تو دیکھیں پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور عام کے اندر ایک کیمیکل اور زہر اور کارپیٹ ایسا مطلب ہے کہ ڈالتے ہیں کہ پورا عام زہر کا زہر ہو جاتا ہے آپ اس کی جو چھلکہ ہے عام کا اس کو تو مطلب چبا کے دیکھیں کہ آپ مطلب ہے کہ اس طرح آپ کو لگے گا کہ کوئی زہر آپ کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر جوانا کہ اگر چھلکے کو چھوڑ کر آپ اس کی جو کھکڑی ہے اس کو چوسیں تو اس میں بھی وہ پھر زائقہ نہیں رہتا تو اس کے بعد آپ پانی کی طرف ہم آتے ہیں جو پانی زندگی کے ایک جیہ پہ کا ایک ذریعہ ہے انسان مطلب ہے کہ انسان کا زندہ رہنے کا جو داروں مدار رہے وہ پانی کے اوپر رہے اور پانی مطلب ہے کہ ہم تو سنا کرتے تھے کہ بڑے بڑے شروعوں میں فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور جو زمین سے نیچے پانی نکلتا ہے وہ پانی کڑوا ہوتا ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا وہ سنتے تھے پھر بڑے اشتیار کے ساتھ وہ وہاں شروعوں میں جانے کا موقع ملتا تھا تو وہاں پھر چکے دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح وہاں کا مطلب ہے کہ اس کا ذائقہ کلوازہ لگتا تھا اور بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ بھائی دیکھو اللہ کی زمین ہے اور زمین تو ایک ہی ہے اور کچھ حصے میں کس طرح لیکن آج کل مطلب ہے کہ وہ چیز ہر جگہ پر آگئی ہے چھوٹے چھوٹے شہر چھوٹے مطلب دیاتو کے اندر تک کا پانی مطلب ہے کہ زیریلا ہو گیا ہے ہم چھوٹے تھے یہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہاں ہم نے ساری زندگ گزری ہے وہ ہم نے میٹھا پانی پیا ہے زمین سے نکال کے ہینٹم کی صورت میں موٹر کے صورت میں یہاں تو کربا اور بہت سیدہ پانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن ہم یہاں پہ ابھی پریشان ہیں دو تین سال سے گزیست ہے تین چار سال سے پورا پانی ظاہر ہو گیا ہے میں یہ پورے سندھ کی آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں میں تو ڈسٹرک شکارپور سے بلان کرتا ہوں یہ ڈسٹرک شکارپور سندھ کا وہ ڈسٹرک ہے جو پیور ہے کہ دیہاتی الائکوں کے اوپر مبنی ہے یہاں پہ شوڑے 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 گاؤں ہیں اور شوڑے شوڑے دیہات بھی ہیں تو یہاں پہ پانی کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور ہم بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن یہ ابھی ہو گیا گیا ہے اس کے اوپر آخر کیوں بھور نہیں کیا جا رہا ہے چاہے یہ ہمیں آخر ہمیں سمجھنے کیوں نہیں آتا کہ جب ہم ہوتنوں پہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوکوں اور چوراؤں پر چھوٹے بندے ہوں لڑکے ہوں وہ تھیلے لگا کے اتنا دودھ ہے کہاں بھائی میں دودھ گاؤں کا رہنے والا ہوں گاؤں میں دودھ نہیں ملتا اور یہاں چھوٹے چھوٹے شاہر جو گاؤں کے ساتھ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے شاہر واقعے ہیں وہاں پہ آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا جہاں پہ بیسو کے باڑے ہیں وہاں پہ بھی خالص دودھ مطلب ہے کہ ملنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ جب وہاں پہ بیسو کو بھی پتہ نہیں کیا جا رہا ہے اور دودھ زیادہ دینے کے لیے مختلف جو ہر بھی استعمال کیا جاتے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی کسی حد تک لیکن ابھی پہلے تو ہم گاؤں میں بھی وہ جس بیس کو ٹھیکہ لگ داتا ہم اس کا دودھ نہیں پیتے تھے لیکن آج کل تو وہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے اور پانی کے اندر پورا کیمکل بھر کے اور بیچتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اقتداری اور حکومت کے اندر بیٹے ہوئے لوگ تو اندھے بیرے تو ہیں کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ان کو کمیشن مل رہی ہے وہ تو کما رہے ہیں لیکن لوگ ہمارے پتہ نہیں شعور وند اور پتہ نہیں کیا کیا اور اپنے آپ کو بڑا جو دانشور عدیب اور سوشل ایکٹویسٹ اور پتہ نہیں کون کون سے الکا بات آپ کو دیتے لیکن اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہے دوستو